وقت کی اہمیت پر مزمون لفظ گھڑی بھی وقت کے لئے استعمال کیا جاتا ہے وقت ایک بیش قیمت دولت ہے کیونکہ اگر وقت ہاتھ سے فیسل جائے تو یہ دوبارہ کبھی ہاتھ نہیں آتا وقت کو اگر آپ اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کا وقت کے مطابق چلنا لازم و ملزم ہے وقت کی اہمیت قرآن کی روشنی میں اللہ رب العزت کا یہ اصول ہے کہ وہ کبھی بھی کسی معمولی چیز کی قسم نہیں کھاتا لیکن قرآن مجید نے اللہ پاک نے بیشتر جگہ وقت کی قسم کھائی ہے جن میں سے ایک کا ذکر درد زیل ہے سورہ فجر کی آیت ترجمہ اس صبح کی قسم جس سے ظلمت شب چھٹ گئی اور دس مبارک راتوں کی قسم وقت کی اہمیت حدیث کی روشنی میں قرآن پاک کے علاوہ وقت کی اہمیت کا اندازہ ہمیں احادیث نبی سے بھی ہوتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مندرجہ دل حدیث سے بھی وقت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے وقت اور صحت وقت اور مسلمان کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس میں جو شخص نصیحت حاصل کرنا چاہتا تھا وہ سوچ سکتا تھا اور پھر تمہارے پاس در سنانے والا بھی آ چکا تھا پس اب عذاب کا مزہ چکھو سو ظالموں کے لئے کوئی مددگار نہ ہوگا آج کل ہمارا یہ دورانیاں بن گیا ہے کہ ہم برے کام کو تو کبھی کل پر نہیں ٹالتے پر اچھے کاموں کے لئے روز کل کل کی رٹ لگائے رکھتے ہیں جبکہ یہ بات بھی ہم اچھے سے جانتے ہیں کہ گیا وقت لوٹ کر نہیں آتا اور ہم سب سے تو روز محشر لمحے لمحے کا حساب ہونا ہے تو ہمیں چاہیے کہ وقت رہتے اپنی آخرت سدھار لیں وقت اور معاشرہ جو قومیں وقت کی قدر نہیں کرتی وقت ان کی قدر نہیں کرتا آج کل ہم سب کا یہ معمول ہو چکا ہے کہ ہم اپنا فارق وقت کپ شپ کرنے موبائل استعمال کرنے محفل جمعانے کہیں باہر گھومنے اس میں صرف کر دیتے ہیں جبکہ یہی فارق وقت ہم کسی فائدہ بخش کام میں بھی لگا سکتے ہیں جو ہمیں علم سے روشنات کروائے اور معاشرے کو جہالت سے پاک کرے ایسا کرنے سے ہمیں انفرادی طور پر بھی بہت فائدہ ہوگا اور ہمارے معاشرے کو بھی اجتماعی طور پر فائدہ ہوگا وقت کی قدر یہ حقیقت ہے کہ وقت گزہ واپس نہیں آتا مگر آنے والا ہر لمحہ اور صبح سورج کی کلنوں سے پھوٹنے والی روشنی امید کا پیغام ضرور دیتی ہے یہی ایک امید ہی تو ہے جس پر دنیا قائم ہے مایوسی کو گناہ قرار دیا گیا ہے رب تعالیٰ کے ہاں دیر تو ہے پر اندھیر نہیں وقت کی قدر کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے ہر دن کو آخری دن سمجھ موسیقی موسیقی